دنیا بر میں روزانہ لاکھوں جرائم کیے جاتے ہیں اور جرم ثابت ہونے پر مجرم کو جرم کی نویت کے مطابق سزا بھی دی جاتی ہے کسی بھی جرم کی سب سے بڑی سزا سزا موت کو تصور کیا جاتا ہے مگر دنیا بر کے مختلف ممالک سے سزا موت کو ختم کر دیا گیا ہے تاہم پاکستان سمیت بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی سزا موت کو جرم کی بڑی سزا سمجھا جاتا ہے مگر ہر ملک میں ملزمان کو سزا موت دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں مختلف علاقوں میں دی جانے والی دس موت کی سزاؤں کا ذکر کیا جائے گا جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمیسی کیجئے گا نمبر ایک زہریلا انجیکشن ناظرین زہریلا ٹیکے کے ذریعے موت امریکہ میں دی جاتی ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک زہریلا ٹیک کا مجرم کو لگایا جاتا ہے اور جو لگاتا ہے اس کا موڈ ڈامپا ہوتا ہے بیشتر امریکی ریاستوں میں کوئی فرد ہی اس ٹیکے کو مجرم کو لگاتا ہے لیکن کئی جگہوں پر اس ٹیکے کو لگانے کے لیے مشینری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاہم ٹیکنیکی خرابیوں کے باعث اسے ختم کر دیا گیا نمبر دو برکی کرسی یعنی الیکٹرک چیئر ناظرین سزائے موت کے اس طریقہ کار پر بھی امریکہ میں ہی عمل کیا جاتا ہے اس طریقہ کار سے ملزم کو چیئر پر رسیوں کی مدد سے باند دیا جاتا ہے اور پھر ملزم کے سر پر گیلی الیکٹرک تاریں رکھی جاتی ہیں پہلے دو ہزار وارڈ بجلی کو پندرہ سینگڈ تک انسانی جسم میں چھوڑا جاتا ہے جس سے ملزم بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جبکہ اکثر دوسری بار بھی کرنٹ چھوڑا جاتا ہے تاکہ اندرونی اجزاء پر بھی اثر پڑے اس سزا میں سب سے پہلے عمل درامت سال اٹھارہ سو نوے میں نیو یورک میں ہوا تھا نمبر تین گیس چیمبر ناظرین گیس چیمبر سے سزائے موت پر عمل درامت بھی امریکہ میں ہی ہوتا ہے تاہم اسے سب سے پہلے جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن قید خانوں میں اپنایا گیا تھا جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو موت کے گارڈ اتارا گیا اب اس طریقہ پر امریکہ کی پانچ ریاستوں میں ہی عمل درامت ہوتا ہے تاہم آخری بار اس طریقے سے موت 1999 میں دی گئی تھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہ سزائے موت کا بہت ہی تکلیف ترین طریقہ ہے نمبر چار فائرنگ ناظرین فائرنگ کے ذریعے دنیا بھر میں سزائے موت دینے کا طریقہ بہت ہی عام ہے اور ستر سے زیادہ ممالک میں اسے اپنایا گیا ہے چین میں ملزم کے سر میں ایک ہی گولی ماری جاتی ہے تائیوان میں ملزم کے جسم میں سن آور عدویات کو پہلے ڈالا جاتا ہے پھر الٹا لٹا کر ان کے دل میں گولی مار دی جاتی ہے نمبر پانچ فائرنگ سکوارڈ ناظرین فائرنگ سکوارڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ممالک میں مختلف ہوتا ہے تاہم ملزم کی آنکھوں پر بلیک پٹی اور ہاتھ پاؤں باندھیے جاتے ہیں اور پھر ایک سکوارڈ اس ملزم پر فائرنگ کرتا ہے زیادہ تر سکوارڈ میں سے ایک شوٹر ایک ہی فائر کرتا ہے یہ طریقہ قدیم روم کے تیر اندازوں سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے جو سزائے موت کے قیدیوں کو درخت پر لٹکا کر تیر برساتے تھے نمبر چھے فانسی ناظرین سزائے موت کا یہ طریقہ پاکستان، افغانستان، ایران، انڈونیشیا اور ہندوستان میں اپنایا گیا ہے اس میں سزائے موت کے قیدی کو فانسی گارڈ پر کھڑا کر کے رسی کا بنا فندہ گلے میں ڈالا جاتا ہے پھر تختہ کھول دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ کچھ گہرائی میں نیچے لٹک جاتا ہے اور اکثر گردن ٹوٹنے سے مر جاتا ہے یا زیادہ تر دم گھوٹنے سے بھی مر جاتا ہے نمبر ساتھ سرکلم کرنا ناظرین سعودی عرب جاپان اور دیگر ممالک میں سزائے موت کے لیے سرکلم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے جس کے لیے ایک تیز دار تلوار کو استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو یہ طریقہ بہت پرانا ہے لیکن آج بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے نمبر آٹھ گلوٹین ناظرین گلوٹین در حقیقت ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے آٹھ سے دس فٹ انچے فریم میں بہت بھاری بلیڈ لگا دیا جاتا ہے اور رسی کھینچنے پر یہ بلیڈ بہت تیزی سے نیچے آتا ہے اور سرکلم کر دیتا ہے یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا اور اس پر عمل درامت بھی فرانس میں ہی ہوتا تھا نمبر نو سنسار کرنا ناظرین ملزمان پر پتھر برسا کر اسے ہلاک کرنے کا عمل جسے سنسگار کرنا بھی کہا جاتا ہے موجودہ دور کا نہیں بلکہ قدیم یونان میں اس کا تذکرہ موجود ہے تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حد تک محدود ہے جن میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل درامت ہوتا ہے نمبر دس فندے سے گلہ گھنٹ کر مارنا ناظرین یہ طریقہ کار اب کسی بھی ملک میں استعمال نہیں ہوتا تاہم اب بھی اس کی تربیت کئی ممالک کے جلادوں کو دی جاتی ہے اس طریقہ کار میں سزا موت کے قیدیوں کو کرسینما شکل کی مشین پر بٹھا کر ان کا گلہ نٹ کی طرح باندھیا جاتا تھا جسے سختی سے کسا جاتا جسے سزا موت کے قیدی کی موت واقع ہو جاتی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پریس لازمی سے کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ